اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ابو الحسن علیہ حاشمی کاپ ممبر ایم آرنگاباد ہم نے جیسے ہی کرونا کا جو وائرس ہندوستان میں آیا یہ پتہ چلا پردیش کے لوگ پریشان تھے اور آرنگاباد شہر میں بھی جو ہے اس کی لیے حتیاتی تدابیر کے لیے جو ہے یہاں پہ کرفی لگایا گیا تھا تو محلے کے سارے بچوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ یہاں پہ آصفہ کولنی اصل میں یہ سلم ایریہ ہے یہاں پہ روز کمانے روز کھانے والے لوگ ہیں اس طرح سے سارے بچوں کے لڑکوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کی امن کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم روز کمانے روز کھانے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے تین سو لوگوں کا کھانے کا کام باتنے کا کام شروع کیا تھا ہم نے سارے لوگوں کا سروے کیا جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ دو دو بچے جا رہے ہیں اور ان کے گھر تک جو ہے کھانا پہنچا رہے تھے مگر کل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پبلک کے یہ جو ہے میری کو جو ہے ریکویسٹ آئی کہ کارپوریشن سے جو ہے دوہ جو ہے شہر میں ماری جا رہی ہے تو آصفہ کولنی میں بھی مارنا چاہیے تو اس کے لیے میں تین دن سے کوشش کر رہا تھا جکل صاحب سے وارڈ ادھیکاری سے میں نے بات کیا اس کے بعد جو ہے میں نے گاڑی منگوائی گاڑی منگوانے کے بعد وہاں پہ جو ہے سات سے آٹھ گنڈوں کے ساتھ جو ہے سید مطین وہاں پہ آ پہنچا وہاں پہ آ پہنچنے کے بعد اس نے سیدھے مجھ سے جو ہے گالی گلو شروع کر دی اور یہ کہا کہ بھئی یہاں پہ تم نے کام کرنا نہیں تم یہاں پہ کھانا کیسا بار سکتے تم یہاں پہ راشن کٹ کیسا بار سکتے یہاں پہ تم نے جو ہے دوہ جو تم مار رہے ہیں یہ تم نہیں مار سکتے یہ میرا وارڈ ہے میں کروں گا تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے انہوں نے مجھ پہ ایسا آروپ لگایا انہوں نے کمپلین دی کہ میں نے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی ایک ایسی چھوٹی کمپلین انہوں نے بیگمپورا پولیس ٹیشن میں دی ہے اس وجہ سے مجھے بولے بیگمپورا پولیس ٹیشن میں میں وہاں پہ گیا وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی کرفیو لاغو ہے اس لئے آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے تو اور میں نے بھی اس نے مجھے جو ہے سید مطین نے مجھے ناسک کی ٹیم سے یہ ویڈیو میں کھلے الفاظ میں ہے کہ ناسک کی ٹیم سے کہہ کے میں تجھے ختم کروا دوں گا مجھے الیکشن لڑنا تھا میں نے میری ٹیم سے سلیم قریشی کو ختم کروایا اب میں تجھے ختم کرواوں گا اس طرح سے جو ہے اس نے مجھے دھمکی دی ساتھی ساتھ جو ہے میں نے بھی پولیس سے جو ہے یہ بات بتائی کہ اس کو پرکارو ہی کریں مگر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے ماحول میں کہ لوگ پریشان ہیں لوگ روز کمانے روز کھانے والے جو لوگ ہیں راشن کے لیے پریشان ہیں ایک ٹائم کھانے کے لیے پریشان ہیں اور اس بدماش کو ایسے وقت میں گندی سیاست جو ہے اس کو سوج رہی ہے وہ جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے اس وجہ سے یہ جو بچے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہ ہو یہ کھانا باتنے کے لیے جا رہے ہیں اگر وہ جھوٹی کمپلین دے کہ اگر ان سے ان کو اگر وہ فسانی کی کوشش کر رہے تھے گھبرات کا ماحول ہو گیا ہے اس لیے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آج 31 تاریخ تک جو ہے آج یہ ہم باتنے کے بعد ہم پولیس نے جو مجھے بتایا کہ آپ گھر میں رہیں گے بچوں کو بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ بھی گھر میں رہے اور پولیس کے یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے لیے روڑ پہ ہیں اور یہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ اس سے بیماری یہ جان لیوہ ہے ان کے ریکویسٹ جائز ہے وہ ہمارے لیے ہی کام کر رہا ہے اس لیے میں نے مجھے بلکل آنگ پہ کاتے آ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کام روکنا پڑ رہا ہے اس بدماش کی گندی سیاست کے لیے سے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ غریب عوام کے لیے دعا کریں اور جو کوئی بھی مدد کرنا چاہتا ہے وہ اپنے لیول پر مدد کریں انشاءاللہ میں بھی کمیشنر صاحب سے بات کر کے پرمیشن لوں گا جب مجھے پرمیشن ملے گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کام شروع کروں شکریہ خدا حافظ میں پگیش راوپ کوشش کروں گا موسیقی موسیقی چاہا موسیقی دیگ professors میرے آپ موسیقی